بجٹ 2015 سولہ میں ڈرینکنگ وارٹر اور سینیٹیشن گرامین آنچل میں ان دو سویدھاؤں کو پردان کرنے کے لیے جو ڈیمانڈ ہیں اس پہ بہت سے ماننی سدستوں نے اپنے وچار رکھے اور جیسے پرتھا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کہ آپ کسی ڈیمانڈ پہ بولنا چاہوگے تو کٹ موشن لاکہ ہی بول سکتے ہو تو سو سو روپے کے کٹ موشن بھی بہت سے ساتھیوں نے لے کے آئے لیکن بولے اس کے ریورس میں میں دھنیواد کروں گا سبھی ماننی سدستوں کا کہ کٹ موشن کہ باوجود بھی سبھی کی ایک رائے تھی کہ 2015-16 کا بجٹ ہے اس میں رورل سینٹیشن اور ڈرینکنگ وارٹر کے اندر بجٹ میں جو پرادھان کیے گئے ہیں وہ بہت کم اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایسی مانگ ہے جس پہ سارا سینٹ پورے طور پہ سہمت ہے کہ پندرے سولہ کے بجٹ میں جو پرادھان ہے اس کو کم ماننے کے اس کو اور بڑھایا جائے اور یہ بھی مانا گیا کہ سوشل سیکٹر میں جو بھی کٹوٹی اگر ہے تو وہ دیش کی بہت بڑی جنسنکھیا کو پرباوت کرتی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیمانڈ میں جو پانی کا پرادھان ہے پینے کے پانی کا پوٹیبل وارٹر کا اس میں دو ہزار چودہ پندرہ میں جو ریوائزد ایسٹی میٹس تھے بجٹ کے اس میں نو ہزار دو سو پچاس کروڑ کا پرادھان تھا اور اس بار وہ دو ہزار چھسو گیارہ کروڑ کا پرادھان رہا اسی پرکار سے صفائی کے لیے سینٹیشن کے لیے بائین لارٹ دو ہزار تیرے چودہ میں بجٹ میں پرادھان کیا گیا چار ہزار دو سو ساٹھ کروڑ کا لیکن ریوائزد بجٹ میں اس کا پرادھان تیس سو کروڑ کا کیا گیا دو ہزار کروڑ لگ بگ لگ بگ دو ہزار کروڑ کم کر دیئے گئے اسی پرکار سے چودہ پندرہ میں بھی بیالیس سو ساٹھ کروڑ کا پرادھان ہونے کے باوجود ریوائزد ایسٹی میٹ اٹھائیس سو پچاس کروڑ کے رہے وہ چھبی سو پچاس کروڑ کا ہے جو لگ بگ لگ بگ دو ہزار چودہ پندرہ کے ریوائزد ایسٹی میٹ کے برابر ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پرادھان ہیں اس میں میں بھی مانتا ہوں کہ کمی ہے لیکن اپادکش مہودے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک پریاس کیا گیا اور بہت بڑا پریاس دیش کے پرادھان منتری نے پندرہ اگست کو یہ اعلان کیا کہ مہاتمہ گاندی جی کی ایک سو پچاسویں جنم دن پہ یہ دیش شردھانجلی کے روپ میں ان کو یہاں تک سوچتا کی بات ہے ان کو ایک شردھانجلی دے گا جیسے ایک آدھانی سادس سے نے کہا بھی سوگت رائے جی نے شاید کہا کہ مہاتمہ جی کھلے سوچان لے سوچ کے لیے وہ بڑے چنتی تھے اس وقت آج سے ستر پچھتر سال پہلے تب انہوں نے سوچتا کی بات کہی تھی اور پادکش مہدے اگر آج اور اس سمیں کو آپ دیکھیں تو گاؤں کے اندر جو village common land ہے وہ اتنی ہوتی تھی کہ اگر اور population one third ہوتی تھی جو آج کی population ہے لگ بگ لگ بر ہر گاؤں کی population one third یا one fourth ہوتی تھی اس وقت باہر سوچ جانے میں بھی اور جیسے مہاتمہ جی نے کہا کہ کم سے کم جا کے اس پہ مٹی ڈالنے کا یہ اس سمیں کے بزرگوں کو بھی اس بات کا احساس تھا اور وہ کرتے بھی ایسے تھے اور مہلاوں کے لیے بھی گاؤں کے چاروں طرف اتنا جنگل ہوتا تھا کہ کسی پردے کی آوشکتہ نہیں ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ آبادی بڑی مآشہ مبر CORP محالو سایئے لیکن ؛ مانی اپادکش پہدک گاؤں کی آبادی بڑھی اور آبادی بڑھنے سے جو کامن لینڈ تھی اس پہ انکروچمنٹ ہوئی اور کامن لینڈ پہ جو انکروچمنٹ ہوئی اس سے وہاں کے جنگل کٹے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمسدیہ بھاشا میں شاید یہ ٹھیک نہ ہو لیکن آج کے دن وہ گاؤں سب ننگے ہو گئے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ پردان منطری جی نے جو کہا کہ ہم اگر بہاتما جی کی اس بات کو یاد کر کے کوئی ایسا کارکرم اس دیش کو دیں تاکہ 2019 میں 2 اکتوبر کو ان کے جنم دیوست پہ سوچ بھارت کی جو کلپنا وہ کرتے تھے سوچ گاؤں کی جو کلپنا کرتے تھے وہ ہم نے کر کے دکھائی آج کے دن سب سے بڑا جو سوالیا نشان ہے وہ یہ ہے کہ کیا سرکار کے پریتنوں سے سینٹرل گورنمنٹ کی مدد سے یا راجے سرکاروں کی مدد سے یا انجیوز کی مدد سے یا اور جو کمیونٹی ہیں الگ الگ ان کی مدد سے کچھ ہم کر سکیں گے اور اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اس محیم کو کامیاب کرنا ہے تو سمبھو ہے مجھے یاد ہے اچھی طرح جب اس سمیں لال بہدر شاستری جی نے جو دیش کے پردان منٹری تھے یہ بات کہی تھی کہ ہم سوموار کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ دیش کے کھانیوں میں کم ہی ہیں پردان منٹری کی اس بات کو دیش نے اپنایا اور میں بھی اس وقت سٹوڈنٹ تھا مجھے بھی یہ لگا کہ مجھے بھی ایک وقت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے حالانکہ راجلت ایک طور پر میں اس کا محطب نہیں سمجھتا تھا تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر آج ہم سوچ بھارت کی کلپنا کرتے ہیں جس میں پینے کے پانی کی ویوستہ کریں اور اس دیش کو سوچتا کے لیے جس کو کہتے تھے ہیں کہ اوپن ڈیفیکیشن فری کریں تو وہ سمبھو ہے کیونکہ پردان منٹری کی یہ بات آج دیش کے ہر آدمی کے من میں ہے اور اس بات کو لے کے ہمیں میں پریم جی نے جو بات کہی کہ ہوگی ہے کو کتھر چلا ہے کو دیش پیشنی میں ڈیفیکیشن پیشنی میں دیش پیشنی میں سوچتا کی بات پیشنی میں اور اس کے لئے مجھے اور اس کے لئے مجھے گئے attachریم eles in your own different things as a as a young man hi to her walk out from my that it drive but now 105 what really can't afford to pay from before so that this is not basic needed this is that commitment Precisely 45 quality look up to our population سر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہر صدسے کا یہ ماننا تھا کہ ہم اس بجٹ میں جو پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے این لازم تعلقات سوڑا ہے انتظام mentality باقصت فرصا نظر ہے سو شامیکر موجود انتظر لك منتجب جو باشربت ایک لیکن مجھوم تعلقات اذا استقادت موضوع باقصت بم اقرات المشاوض، اگراء المشاوضاء باقصت بنictا مجھوم باقصال بے تو مطابق باشترین از اینی نوالی точنین ای ریسی مطابق باقی طوری کی ضرقات بجمویر ایسی طوریگر غیر رای تک میلی بری جو سب یہ فعلت مطلب سوچو یا ہوا کی قرآن مطلب محضہ برحسب جمالتا ہے مطلب ما سوچوں سوچوں میں سوچوں خورت کی دولت چاہتے ہیں یہ سوچوں پر ر�� ticks انواز خورت کے لئے فرمان شکمی شروعہ کمے کا قادر مناسب سا 오늘 ایر ایر ایسا نقاط نمجد میرا مجاله شروع مجال امن نمج ایسا مجال ایسا نمجد میرا مجال ایسا نمجد کمیترین یک مجال چیز ایسا نمجد میرے انزوجان کرنیم وهتای ایسا نمجد میری مجال این را این سفگیش و وی ایسا نمج سو jsت چہتے ہیں رکھیں ، وارے والانسانیاتم کے حوالے خفت سے شوات سوچوچھ سے پوری برام واقع ہم شکل اندکہے ہیں دوسر جسگی شکل فرمیان خوند کاف کر سوچ بھارت کش سوچ بھارت کش لہا سوچ بھارت کش اندکہ برای ہماری گا ہماری خوالد کسی بر کاری ہمارے کی نظر کو دوستان شروع کرنے کے دنسان دوستان ، جواب میسکرانی منصور ڈالای شروع کرنے کی موسیقی اس کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ آنے والے سمیں میں آج کے دن ہم سرفیس پرسنٹ کا استعمال کر رہے ہیں rieben با اس کے دن ہمیں اتنا ضرور ہے ناو نو مور پوٹیبل فور ہیومن کنزمشن یہ بڑا سیریس ہے سر اور اس کے لیے ہمارے کو راستے تلاش کرنے پڑیں گے کہ ہم سرفیس وارٹر کا استعمال کیسے کریں اور اس کے لیے ابھی ایک معنی سردست نے کہا کہ پچھلے سالوں میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپیہ پانی پینے کے پانی کے لیے اور سوچتہ کے لیے پچھلی سرکاروں میں خرچ ہوا ہے پچھلے بیس سال یا پچھے سال یا تیس سال جتنے بھی اور آج بھی دو لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں سرفیس وارٹر سے ہی اپنے گاؤں کے لوگوں کو پینے کے پانی کی سویرہ دینی ہے سر اس کے لیے میں سبھی میمبرز کو ہونریبل میمبرز کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سٹیٹ گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ اگر بڑے سطر پہ بلک وارٹر سرفیس وارٹر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ ایکسٹرنل فنڈنگ سے سمبھو ہوگا اور ایکسٹرنل فنڈنگ کے لیے میں ایسرے ہمارے لئے we would see that every efforts, if some proposal comes from any of the states we would be doing our best دوسری مائن wild be taking up this plea کہ 14th finance commission recommendation if we go by that 14th finance commission recommendation then naturally the devolution of fund would be from 32 to 42% and it is also a fact that whenever we try to find out from the respective state governments that what is your priority they are still undecided they say that it will rather they say that what is your priority because they are apprehending that in some of the schemes we may reduce our share but let the things clear from the state governments but one thing is there which you would also appreciate not only I am talking of the devolution from 32 to 40% 42% I am talking of 2 lakh plus 2 lakh crore plus funds would be going to gram panchayat and as you have seen in one of the newspaper that every gram panchayat in one year would be entitled for 17 lakh rupees minimum that means if the size of the village is three times of an ordinary village they may even get one crore so what we want is that fund should also be utilized for drinking water purposes at least if 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 the state government is capable to provide water works to a particular point let that that particular gram panchayat should decide that from that particular point to their village and to provide household taps or to provide pipe water they would also share the burden so this this if this arrangement would be there then there would be no dearth of funds sir this is this is what I I can visualize the second thing is sir about members they wanted to know certain things about their respective areas or their states from from west bengal mr saugat rai made certain very good suggestions and as I have explained he he was very particular about pipe water supply in the villages at one point of time if you go by 2011 census we had only thirty percent of the villages covered under pipe water supply but now on first of april 2015 it has gone up by fifty percent that means twenty percent increase in the last say one year or less than one year and sir as far as as far as arsenic problem yes as far as arsenic problem let me let me explain that a arsenic mitigation a long term solution for west bengal there a project has been taken up for one district and that project is of the cost of thirteen hundred crore rupees and this project has proved that arsenic problem can be I should not say that it would be totally eliminated but with this such type of projects we can reduce the impact of that and also in certain cases we have achieved some of the very important targets also deputy speaker sir in west bengal itself about eleven thousand six hundred habitations were affected by arsenic problem and that is in nineteen in that is on first of April 2014 eleven hundred twenty four villages for arsenic problem they their problem was treated and now the total arsenic villages habitation are ninety nine hundred seventy in west bengal out of eleven thousand six hundred and two hundred twenty fluoride and nine thousand where there is iron content also this number is but iron content is not that dangerous as arsenic or the fluoride contents are and other members also some of the members were of this opinion that the sanitation which is the target of complete defecation free country six crore more toilets are to be constructed in rural areas this is the target and if we are to achieve that target our one year target should be more than a crore and that for that sir in the last three months I mean not in three months four months we were able to construct 37 lakh toilets in four months no no that that no no that question that question you raised when when you were saying that there should be some water there should be some tank for that water actually if 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 we we drifted from Nirmal Bharat to Swach Bharat Mission yes that was the only intention and the raising of fund allocation for one toilet from 10,000 to 12,000 that was to see that for that 2,000 should be provided for washing of the hands and whatever facility of tank is available in that but still one thing is very important one thing is very important which which I hold and may not be I may not be able to persuade my ministry on that account what I think is to see that a system should remain functional to see that it should remain sustainable then there must be some incentive to the beneficiary or to the user and for that we this can only be possible if you decide that let there be some sample survey after three months or six months or a year and for that purpose Sude would unable member would agree with me that she made it a point that Nirmal Bharat which was started by there in Maharashtra why it was changed the change was only because of this that we wanted to increase the the amount and the second very important thing is Manrega was part of the yeah if you if I if I can't make you understand what is what is CSR what is 2% CES what is 2 lakh crore rupees I have made these points clear that these are the avenues these are the sources where we would be we hope that we would be we hope that we would be getting sufficient funds this is what I think and being a being a Swach Bharat mission being a mission I hope that government or the finance minister also realize he also thinks and he made it very clear in his own speech that if we are to construct 6 crore in a year then you have said rightly from where we are to bring the funds so this is the commitment in his budget speech that that in the this year we would see that 6 crore toilets are provided up to 2019 6 6 crore toilets are provided so I hope that he would also yes yes one of the members one of the honorable members he has also mentioned he has given me writing that in some of the areas of Punjab which is called Kandi area which which is never difficult areas he wants that the facilities which are provided in the hill states or in the difficult areas where there is extremist activities so these areas should also be treated on the same footing that question is under consideration and we hope that this is not only in Punjab but in other states also maybe some parts of Telangana maybe some parts of Maharashtra these are the areas which are difficult areas and which are which can be treated as hill areas also اور ملے سے لیتا انتظارہ کاریرن نے کو شکریہا ہو تو پیشنی جسڈی مجھے ایسا ان کے ساتiste جلسڈی کاریرن ڈیوڑی دور پیشنی جسڈی مجھے چیز پیشنی چیز رکاریرن چیز پیشنی تلسل کے لیولی اسی طرف ساتن با ساتن موسیقی 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 صاحب 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 اللہ مجمو أن مجمو میں مجمو مجمو لئے مجمو دوسرے which is on the job of cleaning Ganga I am of this opinion that Ganga is one but there are so many rivers if we are in a position to have dams on the upper reaches of such rivers take the case of Yamuna Yamuna at one point of time when there is monsoon the discharge is more than 3 lakh Q6 and that remains between 1 lakh to 3 lakh Q6 for at least 3 months and if it is tapped on the upper reaches of the Yamuna river the flow of the river round the year would be not less than 25,000 Q6 and it depends on the flow that what river is polluted to what extent these are the factors which should be kept in mind and I still remember or Atul Bihari Bajpiji's vision of Garlanding Canal this may be achieved in the future but one thing is which can be thought of and which can be started that such projects should be national importance and the pollution of Ganga pollution of any of the big river can be reduced to a such extent when the tributaries are pollution free tributaries can be pollution free only when if it is not perennial if these are perennial then perennial system can sustain only when the glaciers are in place if the glaciers are reducing in size we may face problem so the basic thing to make sure that drinking water as one of the as one of the member was mentioning that there was there was there was struggle there was there was confrontation between the two parties one is who is to fetch water from somewhere another who was to look after that that I don't allow so this situation can be of great dimension so any any river where it is required and any part of our country where we have natural reservoir those should be re-looked those should be revisited and those should be renovated regenerated then we can see that we would be able to maintain our underground water level and also to see that the problems may be fluoride problem may be arsenic those can also be reduced to a great extent with these words sir I request you that demand should be accepted